اپنے چہرے کو ہم پر جلوہ گر فرمائے تاکہ تیری راہ زمین پر ظاہر ہو جا اور تیری نجاز سب قوموں پر آئے خدا لوگ تیری تعریف کریں سب لوگ تیری تعریف کریں امتیں خوش اور خوشی سے للکاریں کیونکہ تو راستی سے لوگوں کی عدالت کرے گا زمین کی امتوں پر حکومت کرے گا آئے خدا لوگ تیری تعریف کریں سب لوگ تیری تعریف کریں زمین نے اپنی پیداوار دے دی خدا یعنی ہمارا خدا ہم کو برکت دے گا خدا ہم کو برکت دے گا زمین کی انتہا تک سب لوگ اس کا دھر مانیں گے خدا ہم کے سندر پاک کلام کے پڑھے سنیں اور سمجھے جانے پر خدا ہم کی برکت ہو آمین آئیے ہم دعا مانگیں اور خدا ہم کی شکر ظاہری کریں آج کس پروگرام کو خدا ہم کے ہاتھوں میں دیں قدوس قدوس زندہ مہربان پاک خدا تیرے شکر کرتے ہیں کہ تو رحیم اور قریم ہے تو کہر کرنے میں دھیمہ اور شفقت میں گنی ہے خدا ہم تیری بے شمار نعم توبتوں کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں اور سباہ کے تیرے شکزاری کرتے ہیں کہ تو ہمارا زور ہماری قوت ہماری چٹان ہے خدا ہم رات کی حفاظت کے لیے اور آج کی صبح کے لیے تیرے شکزاری کرتے ہیں اور آج کی سارے عباد کے کام کے خدا ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں خدا ہم سب کے ساتھ ہونا بڑی برکت دینا جتنے بھی عزیز بہن بھائی ہے خدا ہم دور و نزدی اس سے پروگرام کا حصہ ہے خدا ہم تو ان سب کے ساتھ ان تمام ایکوپنٹ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں خدا ہم تو سارا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے بڑی برکت دے یسیو کے قادران میں آمین اس سے ہم خدا ہم کا شکر دا کرتے ہیں کہ خدا ہم ہمیں ترو تازہ کرتا اور ہمیں قوت طاقت حمد و صحت و تنسیح بخشتا ہے ہم ان تمام بھائیوں کو خاص طور پر میں شکوزار ہوں بھائی آیاز گروہ کا جو کہ بہت دور سے بیٹھے ہوئے اس پروگرام کو جہاں وہ انجوئی کرتے ہیں اور وہ لوگ جو کہ انڈونیشیا میں ہیں ملیشیا میں ہیں پوریا میں میں حیران تھا کہ سب سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ جو پان میں دیکھ رہے ہیں پروگرام کو اور میں جے ابھی تک کوئی کال ایسے جپان سے نہیں محصول ہوئی I don't know کہ وہ کون لوگ ہیں تو پلیز جو بھی لوگ آپ جپان میں the people those are watching us in جپان پلیز let me know because I am very anxious to listen from you تو میں جے بڑے خوشی ہوگی اگر آپ مجھے مجھ سے رابطہ کریں اور وہ لوگ جو پاکستان میں ہیں دیکھ رہے ہیں مالک میں پروگرام کا حصہ ہے ہم ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں welcome کہتے ہیں جی آپ کو میں ذرا ان دوستوں کو بھی ساتھ لینے کیونکہ آج تھوڑا سسٹم جو ہے وہ مجھے تنگ کر رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے میں ذرا ان کو بھی جو بھائی جو اس وقت انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو مجھے لنک جو ہے وہ بھیجنا پڑتا ہے کیونکہ they are not very good in that computer میری طرح وہ بھی ذرا ان کو مشکل پیش آتی ہے تو ہم جو old school energy ہمیں تھوڑا سا new technology کو ذرا استعمال کرنے میں مشکل پیش آتی ہے لیکن میں ہم کو نظرانداز نہیں کرنا چاہتا وہ یہ نہ کہیں آپ نے کہا ہمیں لنک نہیں بھیجا تھا تو میں ذرا ان کو لنک جو ہے وہ شیئر کالون کے ساتھ تو آج ہم خداون کے پاکلام کو مل کر جو ہے سیکھیں گے تو میں خداون کے شکر دا کرتا ہوں چلیں جی یہ میرا میری جو جوٹی ہے وہ میں نے دے دی یہ وہ بہنڈ بھائی جو کے دوسری جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں لنک کا انتظار کر رہتے ہیں یہ میں فیس بک کا لنک جو بھی جا جائے تو پلیز آپ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اس لنک کو شیئر کریں تاکہ وہ خداون کا پاکلام جو ہے وہ سیکھ سکیں آج سے ہم ایک نئے سنسلے کو شروع کر رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے برکت پائیں گے ویلکم جی ہمارے پیارے بھائی اکبال دست سب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم انہیں خوش شامدید کہتے ہیں اس لئے میں کہہ رہا تھا جی ذرا تھوڑا سا ان لوگوں کو ہم لے آئے ساتھ جو کہ انتظار میں ہوتے ہیں تو بیری گوڈ ماننگ گواہ جی خداون آپ کو بڑی برکت دے ہم گوڈ ماننگ بھائی اکبال دست خداون آپ سب کے ساتھ ہو تو آج جسے کہتا ہے نا جی وہ پبلک ڈیمانڈ تو پبلک ڈیمانڈ پہ آج ہم اس ایک نئے سبجیکٹ کو جاوہ لے کر رہے ہیں اور وہ ہے آمدہ سانی اور پھر آندہ آنے والے دنوں میں ہم اس کے بارے بھی اور مسید جو ہے انڈپٹ سٹیڈی جو ہے وہ کریں گے تو اپنی باہر بنکر دست کو لیجیے وقت جو ہے وہ پہلے ہی کافی ہو چلا ہے کیونکہ آج کچھ سسٹم کی پرابلم کی وجہ سے پروگرام جو ہے وہ تھوڑا سا لیٹ شروع رہا ہے لیکن کچھ ساؤنڈ کی پرابلم سے کچھ اور پرابلم جس کے وجہ سے ہمیں جو وقت جہاں کو دینا پڑا تو آج میزک نہیں ہوگا تو میں پوش کروں گا کہ کل جو ہے آپ کے لیے اچھے سکی جو لے کر آؤں تو آپ خدا ان کے زندہ پاک کلام کو اہمیت دیجئے اپنی باہر مقدس کے لیے تاکہ ہم خدا ان کے پاک کلام کو سیکھ سکیں تو آئیے خدا ان کے زندہ پاک کلام کے جانب بڑھتے ہیں مقدس لکا کا انجیلی بیان اس کا بارہ باب پینتیس سے چالیس آیات تک The Gospel of Saint Luke Chapter 12 Verses 35 to 40 Page 67 اردو کی بائیول میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو آئیے خدا ان کے زندہ خوبصورت پاک کلام کو دیکھتے ہیں یوم ارگم ہے تمہاری کمریں بھدی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے ہیں اور تم ان آدمی کی مانت بنو جو اپنے مالک کی ارہا دیکھتے ہیں کہ وہ شادی میں سے کب لوٹے گا تاکہ جب وہ آ کر دوازہ کھٹائے تو فوراں اس کے واسطے کھول گئے مبارک ہیں وہ نوکر جن کا مالک آ کر انہیں جاکتا پائے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ کمر بان کر انہیں کھانا کھانے کو بٹھائے گا اور پاس آ کر ان کی خدمت کرے گا اور اگر وہ رات کے دوسرے پہر میں یا تیسرے پہر میں آ کر ان کو ایسے حال میں پائے تو وہ نوکر مبارک ہیں لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور کس کھڑی آئے گا تو جاتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب لگنے نہ دیتا تم بھی تیار ہو کیونکہ جس کھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا خداون کے زندہ موت بر لافتہ لا تبدیل پاک لانک پڑے سنیں اور سمجھ جانے پر خداون کی برکت ہو آمین آئیے دعا مانگیں خداون بزرگ پاک خدا ہم اپنی کامائیگی کا اپنی کمزوری کا اپنے بے وکوفی کا اقرار کرتے ہیں خداون ہمارے خیالات محدود ہیں اور تو لا محدود ہے ہم تیرے شکر کرتے ہیں کہ تو ہماری فکر کرتا ہے اور ہے پیار خداون تو ہم سے ہم کلام ہوتا ہے تو جو کہ زندہ پاک خدا ہے خداون ہم تیرے شکر کرتے ہیں تیرے پاک روح کے لیے جو ہمارے اندر سکونت کرتا ہے آئی قدوس زندہ مہربان پاک خدا ہم سے بات کر ہماری اقلوں کا روشن کر اور ہے پیار خداون ہم سب کو اپنے پاک روح سے محمور کر خداون تو میری کمزوری میں کم اقلی میں کامائیگی میں اپنی اقل دانش اور فہم گزار کر یسو کے زندہ خوبصورت اور قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں آمین جی بہنہ بھائیو جیسے کہ میں نے کہا کہ آج ہم ایک نئے سنسلے کو لے کر آپ کے لیے اس سرڈی کو لے کر آئے ہیں اور وہ ہے آحمد سانی خداون یسم سی کی دوسری آمد جیسے کہ ان الفاظ سے ظاہر ہے سانی یعنی دوسری وہ خداون یسم سی کی جو دوسری آمد ہے اس کے بارے میں ہم آج سیکھیں گے اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ یہ جو لفظ ہے آحمد سانی خداون یسم سی کی دوسری آمد یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو کہ اس کے بارے میں لوگ کو معلوم نہ ہو اس دنیا میں چاہے کوئی مسیحی ہے یا غیر مسیحی ہے چاہے کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے یا ریلیجس لیڈر ہے وہ سب لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ خداون یسم المسی جو ہے وہ دوبارہ آنے والے ہیں اگر ہم مین سٹریم جو ریلیجن ہے ان کی بات کریں جس میں یہودیت جب ہم بات کریں یہودی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح پرامس مسیح جو ہے وہ آئے گا اگرچہ وہ خداون یسم مسیح کی جو پہلی آمد ہے اس پر وہ یقین نہیں رکھتے لیکن وہ پرامس مسیح اور جو مسیح مہدہ ہے اس پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ خداون یسو المسی جو ہے اس نے اس دنیا میں آنا ہے اور وہ اپنی بادشاہ کو قائم کرے گا پچھے دنوں ہم نے خدا کی بادشاہ کے بارے میں سیکھا یہ اس سے کافی یہ سبجیک جو ہے کنیکٹڈ ہے اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو انجوئی کریں گے برکت پائیں گے دوسری جو ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال جو ہے جو اسلام میں ہے اس میں بھی وہ اس بات پر امان رکھتے ہیں کہ خداون یسو المسید اس کو وہ عیسیٰ کہتے ہیں ہم اگرچہ اس عیسیٰ کو نہیں مانتے کیونکہ اس کی کوئی جنالوجی نہیں ہے وہ عیسیٰ جو ہے اس لیے پر مسلوب نہیں ہوا لیکن ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں ہمارا جو مسیح ہے وہ عیسیٰ نہیں ہے کیونکہ مسیح یسو جو ہے وہ کتاب مقدس کے مطابق مقصہ مریم کے موجزات کیے وہ مسیح جو ہے وہ سلیپ پر موہ وہ قبر میں رہا اور تیسے دن مردوں میں سے جیوٹھا آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا باب کی دانی طرف بیٹھا ہے اور زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کے لیے آنے والا ہے تو جو آدھا سچ ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے اسلام میں جو کونسپٹ ہے عیسیٰ کا وہ بڑا دھنلا ہے اور ہم اس کونسپٹ کو نہیں مانتے اگرچہ اس کی بے پدر پدائش کو جو اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کو مانا جاتا ہے کہ وہ مقصہ مریم کے باتنہ تر سے قواری مریم سے پیدا ہوئے سورت امران میں سورت المریم میں سورت المائدہ میں ہم ان تمام باتوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو بات ہے خدا ویسی مسیح کی دوسری آمد کی یہ جو مین سٹریم ملے جن ہے یہ اس بات پر امان رکھتے ہیں خدا ویسی مسیح کے بارے میں جب ہم آمد سانی کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے جو زیادہ مستند جو رسورسز ہیں جو ذرائع ہیں وہ خدا ویسی زندہ موتبر لا خطہ لا تبدیل پاکلام اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی اسکیٹالوجی کے بارے میں علمالآخرت کے بارے میں جو کتب ہیں وہ تحریر کی گئی میرے پیچھاب لیبریر میں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری کتب ہیں جو کہ سیکنڈ کمنگ کے بارے میں خدا ویسی مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں جس میں خدا ویسی مسیح کے ہم جس کو خدا کا دن بھی کہا جاتا ہے اور جس کو ہم علم آخرت میں ہم اس کو دیکھتے ہیں تو تھیالوجی کی یہ بہت بڑی برانچ ہے جس میں علمالآخر جو ہے اس دکٹرن پر جو ہے وہ بات کی جاتی ہے تو اس میں ہم ان تمام پیشنگوئیوں کو دیکھتے ہیں خدا ویسی مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں پھر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو ایک ٹائم ہے جس کے بارے میں بتایا گیا کہ ہمیں تیارہ نبی ہم نے خدا ویسی پاک کلام اس بات کو دیکھا ہے تم ان آدمی کی ماند بنو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں اس بات کے بارے میں دیکھنا ہے کہ خدا ویسی مسیح کی جو دوسری آمد ہے تابع مقدس میں اس میں نوشتوں میں بھی پرانے اعتنامہ میں اس کے بعد نئے اعتنامہ میں ہم اس بات کو خطوط میں ہم اس کو دیکھتے ہیں The Book of Revelation جب ہم اس کی سٹڈی کریں گے تو ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ جو مقاشفہ کی کتاب ہے اس میں بڑی صفائی کے ساتھ خدا ویسی مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں ہم ان تمام باتوں کو سیکھتے ہیں یہ جو کتاب مقدس جو اس کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو خدا ویسی مسیح کی دوسری آمد کے لیے کیار کر سکیں اپنے رویہ کو بدل سکیں اپنی سوچ کو بدل سکیں اور جب ہم اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں جو ہمارا ایچیٹوٹ ہے کسرننگ دی سیکنڈ کمیٹ ہم اس پر بھی ابھی بات کریں گے لیکن میں بھی جو اس کے انٹرڈیکشن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو دنیا میں تمام لوگ جو ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں چاہے وہ یسی مسیح کو وہ لوگ جو کہ خدا مسیح کو اپنا اس لفظ پر ذرا غور کیجئے گا اپنا شخصی نجات ہندہ نہیں مانتے تو بھی وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ خداوند یسو المسیح نے اس دنیا میں آنا ہے اور اس کے آنے کا جو مقصد ہے جب ہم اس کی آمدیسانی کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ضرور یہ بات ہے کہ جناب وہ کون سا کام دھورا رہ گیا تھا جو خداوند یسو مسیح نے دوبارہ آ کر کرنا ہے آمدیسانی کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک انسانی اخترا نہیں ہے انسانی سوچ نہیں ہے یہ this is this is according to the word of God یہ خداوند کے پاک کلام کے مطابق ہے تو مقصد کیا ہے جی آنے اس کا کیوں آئے گا وہ اور اس پر بڑی ڈیٹیل جو سڑھی آپ کے لئے لے کر آئیں گے لیکن میں یہاں پر بریفلی صرف انٹرڈیکشن میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی بات کہ خداوند یسو مسیح نے سلیب پر جو کام کیا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ خداوند نے بواچگاپ الفاظ میں کہا کہ تمام ہوا سلیب پر جب اس نے اپنی جان دی تو اس نے کہا کہ تمام نجات کا وہ کام جو خداوند یسو مسیح کا تھا جو نے کرنا تھا جو مشن تھا مشن اکمپلش وہ کام تمام ہوا اس میں میں یا آپ اس میں کچھ ایڈ نہیں کر سکتے اپنی ریچول سے اپنی مذہبی ریاضت سے آپ اس نجات کے کام میں کچھ بڑھا نہیں سکتے نہ اس میں سے نکال سکتے ہیں اس نے اس کام کو مکمل کیا جو باپ نے اسے کرنے کو دیا تھا اور اگر آپ یہ ہونا کہ انجیلی بیان سترہ باپ کو پڑھیں تو اس وہاں پر جو پریئر ہے خداوند یسو مسیح کی پریئر منٹل سیکشن ہے وہاں پر خداوند یسو مسیح کی کہتے ہیں کہ اے باپ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو میں نے مکمل کیا اور خداوند یسو المسیح نے باگد سمی میں جب وہ دعا کرے تو انہوں نے کہا باپ میری نبل کے تیری مرضی پوری ہو اور انہوں نے باپ کی مرضی کو مکمل کیا اس پہ آپ کوئی آرگومنٹ نہیں کر سکتے اس پر ہم کوئی دو رائے نہیں رکھتے کہ خداوند نے اپنے اس کام کو دھورا چھوڑا اور اب وہ باقی کام جو ہے وہ کرنے کے لیے آنے والے نجات کا نہ ہو نجات کا کام جو ہے ہماری مخلصی کا کام جو ہے وہ خداوند یسو المسیح نے سلیب پر اس کو مکمل کیا اب خداوند یسو المسیح کے آنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے ابھی ہم نے پیچھے دنوں خداوند کے پاک کلام میں سے خدا کی بادشاہی کے بارے میں ہم نے سیکھا تو جو اولین جو اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جیسے رمک خط میں ہم اس بات کو دیکھیں کہ تمام کائنات جو ہے وہ قرار رہی ہے اور درد زیع میں پڑی ہے میرے ساتھا خداوند کے پاک کلام کو دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ ٹائم جو ہے اس کو سیو کیا جو میں اس لیے زبانی آیات کو آپ کے لیے پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی میں آپ کی سہولت کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کو اور زیادہ زیادہ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ دیکھ لیں کیونکہ وہ بہن بھائی جو کے جن کو ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ وہ ہائیلیٹ کر سکیں ان آیات کو تو میرے ساتھ دیکھیں خداوند کے زندہ پاک کلام کو رومیوں اس کا آٹھ بہاپ اور اس کی چپٹر میرا بڑا فیورٹ چپٹر جی تو ضرور میں اس کو آپ پڑھیں پورے چپٹر کو لیکن میں یہاں سے اٹھارویں آیت کو آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہتا ہوں رومن چپٹر ایٹ ورس ایٹین کیونکہ میری دانست میں میری اکل میں میری سمجھ میں پالو سے چلیے کہتے ہیں میری دانست میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظہر ہونے والا ہے پہلی بات یہاں پر کہ جو ایک جلال ہے خدا کا گلوری جس کو کہتے ہیں شکائنہ جس کو کہتے ہیں جس میں ہم نے داخل ہونا ہے وہ اس زمانے کے جو دکھ درد کے لائق نہیں آگے چل کر کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر انہیں کی راہ دیکھتی ہیں اس لیے کہ مخلوقات بطالت کی اختیار میں کر دی گئی تھی نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث سے جس نے اس کو اس امید پر بطالت کی اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنان کے قبضے سے چھوڑ کر خدا کفزندوں کے جلال کی ازادی میں داخل ہو جئے یہ خدا ان کا آنے کا جو مقصد ہے کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کرا آتی ہے اور دردے ذہن میں پڑی تڑپتی ہے اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں آپ اپنے باطن میں کرا آتے ہیں اور لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مقلسی کی راہ دیکھتے ہیں چنانچہ ہمیں امید کی وسیلے سے نجات ملی مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آئے تو پھر امید کیسی کیونکہ جو چیز کو دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا لیکن جس چیز کو نہیں دیکھتے اگر ہم اس کی امید کریں تو سبر سے اس کی راہ دیکھتے ہیں It's very clear تمام کائنات جو ہے وہ کرا رہی ہے درتے سے ہمیں پڑی ہے The people of this world Wherever they are They are seeking peace and harmony They are trying for comfort اس دنیا کے جو لوگ ہیں وہ چلا رہے ہیں وہ کرا رہے ہیں امن امن سلامتی سلامتی کے لیے لوگ یہ ہیں دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پر لوگ کہیں یہاں پر بڑا امن اور چین ہے یہاں پر سکون ہے میں آپ کو ایک سروے رپورٹ کچھ جو اس کے جو اس میں وہ بتانا چاہتا ہوں ایک سروے رپورٹ کے مطابق آپ حران ہوں گے UK is the most depressed country in the world آپ کے نئے یہ تو بڑی عجیب بات ہے لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر illegally روپیا پیسہ دے کر اس ملک میں آنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پر ہم اس لیے آ رہے ہیں کہ یہاں پر امن اور چین ہے لیکن اگر آپ خبارات کو اٹھا کر دیکھیں نیوز کو دیکھیں یہاں پر کتنی ٹینشن ہے لوگ energy crisis کا شکار ہیں food crisis کا شکار ہیں اور بہت سارے مثائل ہیں امریکہ جیسے ملک جہاں پر لوگ جو ہیں ان کے پاس روپیا پیسہ ہے لیکن سکون اتمنان نہیں ہے suicide rate آپ دیکھیں diverse rate دیکھیں family conflict دیکھیں مجھے خداون نے یہ تجربہ بکشا ہے میں خداون کے شکر کرتا ہوں اس بات کے لیے یہ کوئی enjoyment کی بات نہیں بلکہ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جسے خداون نے مجھے بکشا کہ خداون نے مجھے ان ممالک میں جانے کا موقع دیا جس میں چائنہ کوریا کینیڈا امریکہ یورپ ان تمام ممالک میں جب میں نے وہاں پر دیکھا کہ لوگوں کے پاس روپیا پیسہ ہے لوگوں کے پاس اچھے گھر ہیں اچھی گاڑیاں ہیں لیکن جسے آپ actual peace کہتے ہیں میں ورلی جو peace اس کی بات نہیں کرتا میں اس اتمنان کی بات کر رہا ہوں جو خداون کی طرف سے آتا ہے وہ peace وہ اتمنان ہم لوگوں کے زندگیوں میں نہیں دیتے اور لوگ جو ہیں وہ کرا رہے ہیں خداون کی راہ کو دیکھ رہے ہیں آج جو third world war کے خطرات جو منڈلا رہے ہیں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں جب ہم نشانی پر بات کریں گے ہم اس بات کو دیکھیں گے لیکن آج پوری دنیا ابھی دیکھیں ایک threat تھا رشیہ کی طرف سے nuclear weapon کا اور پوری دنیا کے جو leaders ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھ گے کہ بھی اس کو کیسے منہ کیا جائے اس کو سمجھا جائے کہ یار یہ nuclear weapon جو ہیں ان کو استعمال نہ کریں تو weapon بنانے والے بھی انسان ہے ان سے ڈرنے والے بھی انسان ہے تو یہاں پر ہم destructive جو knowledge ہے اس کی implementation جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگوں کے پاس جو علم آگیا ہے جس کو ہم evil intelligence بھی کہتے ہیں اس کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ اس وقت پریشانی کا شکار ہے اور خداوندی اسمسی کے آنے کا جو اولین جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ خداوند اپنی بادشاہت کو قائم کرنا چاہتے ہیں اس بادشاہت میں امن ہوگا سلامتی ہوگی کیونکہ اس کا نام سلامتی کا شہد آگا ہے خداوند اپنی بادشاہت کو قائم کرنا چاہتے ہیں اس لیے اپنی خدمت کے شروع سے ہی حمدیل خداوندی اسمسی نے اس بات کے لیے کہا کہ توبہ کرو کہ آسمان کی بادشاہی نزیق آ دی ہے تو جو سارا جو ایک ان کی خدمت کا جو مقصد تھا وہ لوگوں کو خدا کی بادشاہی کے لیے تیار کرنا تھا تو خداوند کا جو آنے کا جو پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی بادشاہت کو قائم کرنا چاہتے ہیں اس نے کہا کہ میری بادشاہت اس دنیا کے نہیں ہے تو اپنی آسمانی بادشاہت کو قائم کرنا کیونکہ وہ بادشاہی ہم نے اس کے بارے مسیح کہا تھا تو خداوند اس مسیح اپنی اس بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے آنے والے ہیں جہاں پر ہم سب خداوند کے ساتھ رہیں گے وہ جو کہ اماندار ہے وہ تختوں میں بیٹھ کر تو قوموں کا انصاف کریں گے دوسرا جو خداوند کا جو مقصد ہے کیونکہ خداوند جو ہے وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا گناہگاروں سے پیار کرتے ہیں خداوند نے گناہگاروں کے لیے اپنی جان دی خداوند نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے ایک لوتا بیٹا بخش دیا تھا کہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک مبل کے ہمیشہ کی زنگی بائے تو خداوند کا یہ دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں سے پیار کرے اپنی جان دے لوگوں کو بچائے اب جو خداوند کی آمد کا جو دوسرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی عدالت کریں اب مجھے ہی بتائیں کہ وہ لوگ جو نیچے تھی وہ قرار ہی تھی کہ کب تو ہمارا انصاف کرے گا خداوند نے کہا کبھی سبر کرو ہمارے اور بہت سے بھائی شامل ہیں جو جو اس میں شامل ہونے کو ہیں سبر کرو تو خداوند یسی المسید جو ہے وہ اس لیے آ رہے ہیں تاکہ دنیا کا انصاف کریں کیونکہ وہ ایک ایک منصف بھی ہے میرے ساتھ دیکھیں خداوند کے پاک کلام کو مقدس یہونا کا انجیلی بیان اور اس کا تیسرا باپ ستر آئیت کو سوری اسے جس آئیت کو میں نے آپ کے لئے بھی تلاوت کیا یونہ تین سولہ اس کے بعد ہم ستر آئیت سے آگے پڑھتے ہیں کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزاک و حکم کرے بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے جو اس پر ایمان لاتا اس پر سزاک و حکم نہیں ہوتا جو اس پر ایمان نہیں لاتا کی کلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لیا سزاک و حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمی نے تاریکی کو نور سے زیادہ اپسان کیا اس لیے کہ ان کے کام برے تھے کیونکہ جو کی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی کرتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا تو خدا ہونگی اس مسئلے جب اس دنیا میں آئے تو وہ اس لیے آئے کہ لوگوں پر اپنی محبت کو ظاہر کریں اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا یہ یہ ہونا جو ہے وہ اپنی انجیل مقدس میں جو انہوں نے دحریر کی اس میں اس بات کو بیان کر دیئے یونہ کا پہلا باپ تو خدا ہونگی یسو المسیح جو ہے وہ اس لیے آ رہے ہیں تاکہ وہ عدالت کریں اسے عدالت کا یہ اختیار دیا گیا ہے وہ جان دینے وفادار رہا فرمبردار رہا اور اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے عالی ہے اور امال اس کے چار باپ کی بارہت میں لکھا ہے کہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نشانت ہو تو خدا مند یسو المسیح اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ اپنے بادشاہ کو قائم کریں اور پھر وہ دنیا کی عدالت کریں وہ بھیڑوں کو بکریوں سے الگ کرنے کے لیے ناراستوں کو راست بازوں سے الگ کرنے کے لیے وہ اس دنیا میں آ رہے ہیں خدا مند یسو المسیح کے آنے کا یہ دوسرا بڑا مقصد ہے تیسرا جو خدا مند یسو المسیح کی آمد احسانی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس پر امان رہتے ہیں جو اس سے پیار کرتے ہیں جو دکھ سہتے ہیں خدا مند یسو المسیح ان کو اس نئے یرشلم میں لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں پر نہ رونا ہوگا نہ ماتم ہوگا نہ موت ہوگی ہم خدا مند کے چہرے کو دیکھیں گے خدا مند اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں آ رہے ہیں مقدر یہونا کانجیلی بینس کے چودہ باب تمہارا دل نہ گبرائے تم خدا پر امان رکھتے ہو مجھ پر بھی امان رکھو میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہے اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو تو خدا مند اس مسیح کی یہ محبت ہے خدا مند کی یہ مہربانی ہے خدا مند کا یہ پیار ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جہاں پر وہ ہے وہاں ہم بھی ہوں ایک ایسی خوبصور بات ہے بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ جہاں پر وہ ہے کوئی دوسرا بھی وہاں پر آ جائے لیکن یہ خدا مند کی محبت ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ رکھے ہم اس کی بیڑے ہیں وہ چھچ روا ہے وہ دروازہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس دروازے سے داخل ہو کر ہم اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں کنجیاں اس کے پاس اختیار اس کے پاس ہے اس نے اپنا دانہ ہاتھ جو ہے وہ یہ ہونا پرکا جب وہ پتمس کے زیرے میں کہتا بے یار و مدرگار تھا پریشان تھا خدا مند نے اس پر اپنا دانہ ہاتھ کا کر اسے کہا خوف نہ کر دیکھ میں مر گیا تھا زندہ ہوں اور عبدالعباد زندہ رہوں گا موت اور عالم مرواقی کنجیاں میرے پاس ہیں خدا مند کے پاس اختیار ہے کہ ہمیں اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل کریں کنجیاں اس کے پاس ہے اختیار اس کے پاس ہے ہم خداون کا شکر کرتے ہیں اس کے اختیار کے لیے اس کی قدرت کے لیے اس کی طاقت کے لیے یہ خداون کا جو تیسرا جو مقصد ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ خداون چاہتا ہے کہ ہم اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں عزیزوں خداون کا یہ ایک اور جو مقصد ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باغ جو خداون نے لگایا جس میں پروسپیرٹی تھی جس میں سکون تھا جس میں اتمنان تھا جہاں پر پہلا آدم جو تھا اور ہوا جو تھے وہ وہاں پر رہتے تھے خدا کے ساتھ ان کی رفاقت و شراکت تھی there was a fellowship of God with first Adam خدا ان تھنڈے وقت میں آتا اور ان کے ساتھ بات کرتا تھا انسان کی غلطی نافرمانی اور گناہ کی وجہ سے وہ جو fellowship تھی وہ break ہو گئی کیونک خدا گناہ کو دیکھ نہیں سکتا اس کی برداشت نہیں کر سکتا لیکن اب جبکہ خداون نے ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کر دی ہے باپ کے ساتھ ہمارا میل ملاب ہو گیا ہے تو اب خداون یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رہیں وہ اس paradise lost کو جو ہے اس کو regain اس نے کیا ہے اس نے ablis اور شیطان کی ساری کوتوں پر غلبہ پایا ہے اس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے اور اب وہ ہمیں اس آسمانی بادشاہت میں اس مقام میں وہ لے کر جانا چاہتا ہے جس کی خوبصورتی جو ہے وہ ہم خداون کے زندہ پاک کلام میں دیکھتے ہیں میرے ساتھ رہا دیکھیں پاولوس اس کے بارے میں کہتا ہے کہ ابھی ہمیں آئینے میں دھلہ صدقائی دیتا ہے لیکن پھر ہم رو برو دیکھیں گے وہ کہتا ہے ابھی میرا علم ناقص ہے لیکن جب کامل آئے گا سب کچھ ظاہر ہو جائے گا دیکھیں خداون کے پاک کلام کو کہ وہ جگہ جسے خداون ہمیں دینا چاہتا ہے وہ کیسی خوبصورت جگہ میں نے عدالت کی بات کی لیکن ہم اس کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے کہ جب وہ مردوں کا زندوں کا انصاف کرے گا اور تمام جو مردے ہیں جو سمندر اسے بھی اپنے مردے دے دیا اور جو عالمی رواہ ہے اسے بھی اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا تو پھر وہاں پر عدالت ہوگی اور اس کا ایک منظر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو کہ خدا جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے نہ ملے ان کو آگ اور گندگ کے چھیل میں ڈالا جائے گا تو پھر آگے چل کر ایک نئے آسمان اور نئی زمین وہ ہم دیکھتے ہیں اور وہ نئے آسمان اور نئی زمین جو ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ اس کا اکیس باب the book of revelation chapter 21 پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی نہیں تھی اور سمندر بھی نہ رہا پھر میں نے شہر مقدس نئے یلشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترے دیکھا اور وہ اس دھولن کی مانتہ راستہ جس نے اپنے شاہر کے لیے سنگار کیا ہو پھر میں نے تخمیسی کو بلند واسیہ کہتے ہیں سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا اور ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتن رہے گا نہ آہو نالا نہ درد پہلی چیزیں جاتے رہی ہیں اور جو تک تو بیٹھا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں خدا ہی اس مسیح سب چیزوں کو نیا بنا دیمی آگے اگر ہم اس کی خوبصورتی کو اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ دیکھئے مکاشوہ کے اس چپٹر کو بائیس باب کو کہ اس شہر کی خوبصورتی کیا ہے اور وہاں پر جو پتھر ہیں وہ کیسے ہوں گے وہاں کی شڑکیں کیسے ہوں گی وہاں پر میں اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا اس لیے کہ خدا ان خدا قادر مدلے کو برا اس کا مقدس ہے اور اس شہر میں سوری یا چاند کی روشنی کچھ آجت نہیں ہوگی کیونکہ خدا کے جلال اسے روشن کا رکھا ہے اور برا اس کا چراغ ہوگا اور قوم اس کی روشنی میں چلیں گی اور زمین کے بادشاہ اپنی شان شوک کا سمان اس میں لائیں گے اور اس کے دروازے دن کو ارگز باننا ہوگے اور وہاں راک وہاں نہ ہوگی what's the beauty of this city وہاں پر سورجاند ستارے اور ان چیزوں کی سارے جو اجرام فلک ہیں ان کی ضرورت نہیں ہوگی وہاں پر رہا تو ہوگی نہیں تو وہاں پر darkness نہیں ہوگی خدا اس لیے آنا چاہ رہے ہیں اس لیے اس کی دوسری آمد ہوگی تاکہ ہم اس خوبصورت شہر میں جو ہے وہ داخل ہوں کیسی بات ہے جی تو عزیزو خداون کی یہ محبت ہے خداون کا یہ پیار ہے کہ وہ اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے آنے والا ہے یہ خداون کا جو ایک بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو اس کے گھرانے کے لوگ ہیں جن کی نئی پدائش ہوگی اب اس پاتھ کو میں بڑا آپ کے ساتھ سیریس لیس کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کو لائٹ لی نہ لیں وہ جن کی نئی پدائش ہوگی ہے وہ جو اپنے برے کے خون سے اپنے جامع جو ہے وہ دھوتے ہیں راستبازی کا لباز جو پہن لیتے ہیں خداون سے وہ لباز جو حاصل کر لیتے ہیں جن کی نئی پدائش ہوگی ہے جو خداون میں نیا مخلوق بن گئے ہیں جن کو پاک رو جو ہے وہ مل چکا ہے ان کے اندر سکونت کرتا ہے وہی اس شہر میں داخل ہوگی کتے جھوٹے حرامکار بزدل لونڈے باز گالی بکنے والے ہم ان چیزوں کو بڑا لائٹ لی لیتے ہیں آج کار پیشن بن گیا بچوں کو کہنا ہم آمینو گال کٹ مزاک کرنا حجت بازی عزیزو ایسے لوگ خدا کی بادشاہ میں داخل نہیں ہوں گے جھوٹے مقروح کام کرنے والے بھئی ایک تفصیل ہے اس میں لکھی ہوئی میں یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں کرنا ایک داؤن کے کلام کی باتیں مکاشوہ اس کا ایک اس باپ اور اس کی ساتھ میں جو غالب آئے وہی چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گنونے لوگوں اور خونیوں اور حرامکاروں اور جادوگروں اور بک پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندت سے جلے والی جھیل میں ہوں گا یہ دوسری موت ہے یہ خدا ان کا مقصد ہے ریسٹوروشن بحالی بحال کرنا چاہتا ہے ہم جو گناہوں کی دلدل میں بھسے ہوئے تھے جب ہم خدا ان اسمسی کو قبول کر لیتے ہیں اس میں نیا مخلوق بان جاتے ہیں عزیزوں ہم خدا ان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے یہ خدا ان کا مقصد ہے کہ اپنی کلیسیا کو لے جائے ہم ریپچر کے بارے میں سیکھیں گے میں اس لئے آپ کے اندرین پاچ سب آپ بڑی چیزیں بتاتے جا رہے ہیں یقیناً آپ اس سٹڈی سے برکت پائیں گے یہ ہے جو ایک امپورٹن سٹڈی ریپچر میں تھوڑا تھوڑا سوڑا سوڑا ٹچ دے رہا ہوں تاکہ مجھ سے کہتے ہیں نا ٹریلر میں صرف وہ آپ کو بھی دے رہا ہوں ریپچر کلیسیا ہے ویزیبل چرچ اس کو ہم کہتے ہیں ہم جو زمین پر ہیں جو خدا ان کے لوگ ہیں اس کے بیٹر بیٹیاں ہیں جن کو لے پالک ہونے کا حق بکشا گیا ہے جن کو خدا ان نے اپنے قیمتی لہت سے خرید لیا ہے جو راست باز ٹھہرائے گئے ہیں ایک یہ کلیسیا ہے ایک وہ چرچ ہے جو کہ ویزیبل ہے دنیا میں اس وقت ہم اس چرچ کو دیکھ سکتے ہیں دنیا کے حرکتے میں مسیحی جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں ایک ہے جو کہ انویزیبل چرچ ہے انویزیبل نا دیدنی کلیسیا وہ جو کہ خدا ان اسم سی کی صورت میں اس وقت خدا باپ کے دانی طرف موجود ہے کیونکہ وہ کلیسیا کا سر ہے اور ہم اس کے بدن کے آزا ہیں وہ جلالی ہے اور خدا ان اب یہ چاہتا ہے کہ وہ کلیسیا جو کہ زمین پر ہے اس دنیا میں ہے جو ایک خاص assignment خدا ان نے دی ہے اس کلیسیا کو یہ ہے کہ تم جا کر سب دنیا میں انچیل کی منادی کرو اور لوگ کو تعلیم دو اور جو ایمان لائے ان کو خدا باپ بیٹے اور پاک رو کے نام سے ببتسمہ دو that is a responsibility of the visible church on this earth اس زمین پر یہ اس کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کی اس بادشاہت کے لیے آمد سانی کے لیے تیار کرے اور وہ لوگ جو کہ خدا ان کے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں خدا ان جسل مسیح جو اپنے جلال میں آئے گا اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا تصمیقوں کے خط کو دیکھیں کہ پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے وہ جی اٹھیں گے اور ہم جو باقی ہوں گے ہم پادلوں پر اس کا استقبال کریں گے خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیں پہلا تصمیق اس کا چار باپ اور اس کی تیرہ آئے آئے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہم کی بابت تم نہ واقع بھرو تاکہ اوروں کی معنی جو ناومید ہیں غم نہ کرو کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسو مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسو کے مسیحے کے ساتھ مسیحے اس کے ساتھ دے آئے گا چنانچہ ہم تم سے خدا ان کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کیونکہ ہم جو زندہ ہیں اور خدا ان کے آنے کا باقی رہیں گے سوئے ہمیں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے کیونکہ خدا ان خود آسمان سے للکار اور مقرب فرسے کی آواز اور خدا کے اندر سنگے کے ساتھ اتر آئے گا اور پہلے تو وہ جو مسیحے میں موئے جی اٹھیں گے پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ باتوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خدا ان کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خدا ان کے ساتھ رہیں گے پس تم ان باتوں سے دیا کرو that is a real source of comfort and encouragement for the believers that we are in a journey and we are moving towards the promised land we are waiting for the rapture of our saviour lord jesus because then he will come back and take his bride جب وہ آئے گا تو اپنی دھولن کو وہ دھولا جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جائے گا یہ اس کے آنے کا بڑا مقصد ہے یہ کلیسیا جو ستائی جا رہی ہے جو اس دکھ اور تکلیف میں ہے مسیبت میں ہے where is the persecution where the Christians they are in agony and pain jesus christ is coming back to take them خدا ان یسو المسی ان کو لینے کے لیے آنے والے ہیں یہ خدا ان کا مقصد ہے عزیزوں آئیے ہم خدا ان کی عامدثانی کے لیے اپنے آپ کو دیار کریں کیونکہ اس کے آنے کا وقت جو ہے وہ نزدیک ہے جب ہم سائنس اور وانڈرز پر بات کریں گے کہ آج دنیا کے جو حالات ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں جنگ و جدد ہے بدی گناہ روچ پر ہے خدا ان اس مسیحی جب شاگردوں نے پوچھا کہ تیرے آنے کے نشانات کیا ہوں گے تو خدا ان نے کہا کہ جیسے نوح کے زمانے میں لوگ خرید و فروت کر رہے ہوں گے گھر بنا رہے ہوں گے اور جب تک کہ تفاہ نہیں آ گیا اسی طرح خدا ان اس مسیحی جو ہیں وہ اچانک آ جائیں گے پھر خدا ان نے ایک بڑی خوبصورت جو اگزیمپل دی کہ لوت کی بیوی کو یاد رکھو جب دنیا میں بدی گناہ اور روج پر ہوگا وہ خدا ان اس مسیحی نے یہ جو اگزیمپل دیں ان کو آپ ذہن میں رکھیں آج دنیا میں علم جو ہے دانیل کی کتاب میں لکھا ہے بارہ باب میں کہ دانش افضلوں کی علم جو ہے وہ بڑھ جائے گا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مایکرو چپ میں آپ کی تینی چیزیں جو آپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں علم جو ہے دانش جو ہے کس قدر بڑھ گئی ہے دنیا میں بدی گناہ جو ہے وہ روج پر ہے تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس کے آنے کی اکاسی ہیں ہم ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے وقت مجھے اجازت دے رکھیں کہ میں اس کو اور زیادہ آگے لے کر بڑھوں لیکن آئے دانے والے دنوں میں آپ اس بات کو سیکھئے گا اور اس پروگرام کو دیکھتے رہیے خدا ان آپ کو بڑی برکت دے اپنے آپ کو اس بات کے لیے پیش کریں کہ خدا ان ہمیں مستند لا تبدیل پاک کلام موجود ہے آپ لوگوں کی جو باتیں ہیں جو نظریات ہیں ان پر کان نہ دیں خدا ان کے پاک کلام کو سیکھیں اس کو پڑھیں بہت ساری اس کے بارے میں سکول اور تھوٹس ہیں اور میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا لیکن میں جو باہل مقدسہ میں بتاتی ہے ہم اس کو سیکھیں گے اس کو دیکھیں گے کہ خدا ان کا پاک کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے تب تک کے لیے پلیز آپ دعا کریں کہ خدا ان ہماری اکلوں کو روشن کرے تاکہ ہم خدا ان کے ان گہرے بیدوں کو جان سکیں یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ خدا ان ہی اس مسیح دوبارہ اس دنیا جیسے اس کی پہلے آمد ہوئی آج بھی یہودی جو اس بات کو نہیں مانتے ان کے پاس بڑا نوالیج تھا سب کچھ ہے فقی فریسی شریعت کو ماننے والے ان میں کوئی ایسی پرابرم نہیں تھی there were very knowledgeable people but there was a lack of wisdom حکمت کی کمی تھی آج بھی لوگ کے اندر اس بات کی بڑی کمی ہے اور وہ حکمت اور داندھ جو ہے وہ خدا ان کا پاک رو میں بخشتا ہے خدا ان کے پاک رو کو دعوت دیں کہ ہماری اکلوں کو روشن کرے تاکہ ہم خدا ان ان باتوں کو ان وعدوں کو سیکھ سکیں جان سکیں اور اپنے آپ کو خدا ان آمد کے لیے تیار کر سکیں آئیے ہم کہ خدا ان جو ہے وہ ایک حقیقت ہے اس کی عابدثانی جو ہے ایک حقیقت ہے وہ تمام جگہیں جو ہے وہ ایک حقیقت ہے جہاں پر خدا انہ میں لے کر جانا چاہتے ہیں آئیے ہم دعا مانگیں قدوس زندہ پاک خدا تیرے شکر ادا کرتے ہیں تیری مہربانی کے لیے کہ پیر خدا ان تو ہمیں سمجھاتا ہے تیرے پاک روح کے لیے تیرے شکر ادا کرتے ہیں اس وقت ہے خدا انہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ آئیے دانے والے دنوں میں جب ہم اس مصمون پر اور زیادہ گہرے طور سے بات کرتے ہیں سیکھتے ہیں کہ خدا انہ تو ہمیں دانائی دینا حکمت دینا اپنے تمام ساتھیوں کے لیے دعا کرتا ہوں خدا انہ تو انہیں بھی بڑی حکمت اور دانش پکشنا تاکہ جب وہ سٹڈی دیں تیرے کلام کے مطابق دیں اپنی سوچ کو نہیں اپنی خیالات کو نہیں بلکہ تیرے کلام کو تیرے لوگوں تک پنچا سکیں خدا انہ تمام طرح کے کنفیوزن سے بچانا اور پیارا خدا انہ بڑی دانائی دینا اجلال صبر خدا انہ ہم اس وقت دعا کرتے ہیں تیرے لوگوں کے لیے جو کہ اے خدا انہ مختلف کنٹریز میں ہیں تیرے نام سے ستائے جا رہے ہیں اور اے خدا انہ ان کے لیے تیری تسلی اور ایک نام چاہتے ہیں خدا انہ تو بزرگوں کے ساتھ ہو دینوں بھائیوں کے ساتھ ہو بچوں کے ساتھ ہو خدا انہ تو نے سنبھال قوت دے تاقدس بدی کے دور میں خدا انہ خاص طور پر میں نوجوان بیٹوں بیٹیوں کو تیرے تخت کے سامنے لاتا ہوں خدا انہ جبکہ گن کرائم ہے ریسزم ہے اور ڈرگ کیشیوز ہیں خدا انہ تو بچوں کو ہمیشہ اپنی پناہ میں لیے جائے ان کے ٹیچرز کے لیے دعا کرتا ہوں خدا انہ تو نے بڑی برکت دے ہم تمام ڈاکٹر نرسز کو اور دیگر لوگوں کو جو تیرے لوگ کی خدمت کرتا ہے تمام پاسوانوں کے لیے وینجلس کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں خدا انہ ہم اپنی کلیسیہ کے لیے ہیسٹون ایکشن جنیٹو فرم چیرچ کے لیے جوٹن کی کلیسیہ کے لیے اور تمام عالمگیر کلیسیہ کے لیے گلوبل چیرز کے لیے جتنے بھی بہن بھائی اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں بعد میں ریکارڈنگ کو دیکھیں گے سب پر تیرا دانہ ہاتھ رہے سب کو بڑی برکت دے اور آج کا تمام دن تو ہماری ارفاظت اور نگمانی فرمان تیرے یسو نام میں تو سب ناموں سے علیہ ہے یہ دعا مانگتے اور پاہ لیتے ہیں آمین آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی تیری مرضی جیسے آسمان پر سپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں خدا قصور ماف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ مرائی سے بچائیں کیونکہ بادشاہی قدر بجڑا ہمیشہ تک کرے ہیں آمین خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ در فرمائے خداون آپ کے بدن جان اور روح کی فازت کرے آپ کا بلانے والا سچہ ویسے کرے گا اور اب ہمارے خدا بسمیسی کا فضل خدا باب کی محبت پاکرو کی رفاقت و شاقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسیوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین شکریہ جی آپ سب کا پروگرام کو دیکھنے کے لیے اور آپ کی دعاوں کے لیے آپ کی مہربانی کے لیے ہمیں شکر دا کرتے ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں سلاوک ایریا میں ہوں گا اور ہم جو کپڑے اور دیگر دیوشیاں جو ہیں وہ فلڈ لیف کے لیے کٹھے کر رہے ہیں تو اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں کہ میرا نمبر ہے ڈبل زیرو ڈبل فور ڈبل سیون ڈبل نائن ڈبل نائن ڈبل نائن ڈبل ایٹ ڈبل نائن تو اگر آپ یہ کپڑے جو ہیں وہ دینا چاہتے ہیں تو دیکھیں اگر یہ میرا ڈے آف ہے اور میں اس اپنے دن کو بجائے یہ کہ میں آرام کروں یا کوئی اور اپنے کام جو جاتی کام کروں لیکن میں یہ خدا ہم کے کام کو زیادہ میں اہمیت دے رہا ہوں تو اگر یہ بد انکم زور ہے ریسٹ ہی بھی ضرورت ہے لیکن یہ جو کام ہے بہت ضروری ہے تو میں آج اسلاحوں کے ایریا میں ہوں گا جہاں سے میں نے یہ کولیکشن کرنی ہے تو آپ اگر اسلاحوں میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کپڑے جو ہیں اور یہ شئے جو ہیں یہ آپ ان لوگوں تک پھنچائیں بلینکٹ ہمیں چاہیے کپڑے چاہیے گرم ان لوگوں کے لیے جو کہ پاکستان میں فلرڈ وٹمز ہیں تو اگر آپ اس میں ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو پلیس دیٹ می نو اور پھر اسی ویک میں میں بہت انسٹو کے ایریا میں ہوں گا اسلاحوں میں تو وہاں سے یہ ساری کولیکشن جو ہم نے کرنی ہے تو پلیس آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں اور مجھے خوشی ہوگی آپ سے مل کر اور یہ تمام چیزیں جو ہم ان لوگوں تک بائی دینڈ و دیس منت ہم پنچانا چاہتے ہیں میں بہت چک دار ہوں ان تمام دوستوں کا بہنوں بھائیوں کا جو کسی بند میں میرے ساتھ ہیں اس لندن میں بہت سارے جو بہن بھائی ہیں they are very much concern about that اور وہ چرچی جو ہیں جس میں اپنے ایشن چرچ بھی ہے اور جو فلیپینوں یہاں فلیپینین جو ہیں وہ بڑے concern they are collecting all these stuff تو ہمیں کتا کچھ چیز بات کے بارے میں سوڑنے چاہیے جو ایشن پاس پانا چاہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہے کہ ابھی ہم اس بات کو بہت بھولے ہوئے ہیں اور بہت سارے جو میرے ہم خیبنان بہن بھائی ہیں جو کس ملک میں ہیں یا کہیں بھی ہیں تو please آپ اپنی دعاوں میں ان کو یاد کریں اور ان کے لئے آپ یہ چیزیں جو ہیں وہ کچھی کریں مجھے کوئی اس میں نزائقہ نہیں ہے میں آؤں گا collect کر لوں گا ان کو ہم dispatch کریں گے by the end of this month اور یہ چیزیں جلد جلد ہمیں چاہیے تاکہ سردی کے شروع ہونا بھی تو سردی بیسے شروع ہو چکی ہے وہاں پر اور جو open air میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر چھت نہیں ہے جہاں پر ان کے لئے یہ ساری سولتیں نہیں ہیں بچے جو ہیں ہم کو ضرورت ہے سردی میں گرم کپڑوں کی تو اگر آپ ٹوائی ویر بھی دینا چاہتے تو کوئی بات نہیں ہے اب دیں بچے خوش ہوں گے اور اس کے ساتھ جو اگر آپ socks ان کے لئے نئے socks لیں یار کیا فرق بڑھتا ہے نئے socks لیں بچوں کے لئے shoes لیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں آپ اپنے بچوں کے لئے کتنے concern ہوتے ہیں ہم سب بھی concern ہوتے ہیں کہ یہ سردی ہے ان کو یہ کپڑے لے کے دینے ہیں ان کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ان کے لئے تو آپ ان بچوں کے بارے میں سوچیں شاید جن کے ماں باپ ہم نہیں رہے وہ بچے جو کہ سردی میں ماں پر پڑے ہیں کھلے آسمان کے نیچے اور منہ جو ہم بتا رہے تھے وہ travel کر رہے تھے سامباز سے بھائی روڈ گئے کراچی میں تو بتا رہے تھے کہ موٹروے پر لوگ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس صاف پانی بھی نہیں ہے اور وہ پانی جو کہ گندہ پانی ہے جس میں میں اس کو ڈسکرائب نہیں کرنا چاہتا اس ویری ڈسکرسٹنگ تو گندہ پانی وہ پینے پہ مجبور ہے تو پلیز آپ اس بارے میں سوچیں ان کے لئے اور اگر آپ یہ کرم کپڑے جو ہے بھیجھ لیتے ہیں کیا فرق پڑے گا میرے خیال ہے اگر آپ کسی بھی جنرل سٹور پہ جاتے ہیں تو وہاں سے آپ چار پانچ پونک کے گلپ جو ہیں یہ اندستانے اور یہ چیزیں جو ہیں سوکھ جو ہیں وہ آپ لے لیتے ہیں تو کیا آپ غریب ہو جائیں گے تو پلیز اس بات کو محسوس کریں ٹائم نکالنے اس بات کے لیے اگر آپ کا کوئی بہن یا بھائی آپ کو یہ پاکستان سے فون کر رکھے کہ بھائی جن مجھے سویٹر بھیجھ دیں یا میرے لیے گلپز بھیجھ دیں یا آپ میرے لیے سوکھ بھیجھ دیں چاہے آپ فورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس کو آپ ہوتلز میں لے کے جاتے ہیں اس کی دعوت کرتے ہیں اس کے لیے کھانوں کا انتظام کرتے ہیں اس کے لیے آپ اچھے سچے چیزیں ان کو لے کے دینا چاہتے ہیں why not why not to the others ان لوگوں کے لیے جو کہ ضرورت مہند ہے ان کے لیے ہم کیوں نہیں سب کچھ کریں تو پلیز آپ اس بات کو محسوس کریں اور آپ ضرورت اچھے کام میں ہمارے ساتھ دیں اور میرے دعا بھی کریں کہ خدا مجھے اور میرے ٹیم کو جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں یہاں پر جو لوگ میرے ساتھ ہیں بہت سالے لوگ behind the curtain جانے ہو کام کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں اور I'm not alone خدا ہم کے شکر ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور وہ بہن بھائی جو کہ میرے ساتھ دے رہے ہیں اور بڑے پیشنیٹ ہیں وہ اس بارے میں جو کہ رزہیاں لے رہے ہیں کپڑے لے رہے ہیں اور by the end of this month خدا ہم نے چاہا تو ہم اس کام کو مکمل کریں گے and I'm really thankful to my church has done a nation united form church کہ کل ہم نے جب اپنی جو harvest service تھی اس کو conduct کیا اور ہم نے church کے پیسے کوئی touch نہیں کیا لوگوں نے خود کانہ بنا کے ولائے سب نے ایک خاندان کی طرح وہاں پر اس کو enjoy کیا اور پھر جتنی بھی offering تھی وہ ہم نے dedicate کی ہے اس donation کے لیے جو کہ پاکستان میں ہم کرنے کو ہے کام تو I love my church I love you خدا ہم نے آپ کو بڑی برکت دے میں اپنے elder سہبان کا اپنے ساتھیوں کا اپنے دوستوں کا اپنے church کے لوگ جو میرے لیے بچے ہیں کل بچے بڑے خوش تھے اور ہم نے وہاں پر بعد میں بڑا اچھا ہم نے enjoy کیا بیٹھے سب یہ خاندان کی طرح تو it was a wonderful day so please آپ ضرور اس کام میں مارا ساتھ دیں میں آپ کا بہت چھو گزار ہوں گا خدا ہم نے آپ کو بڑی برکت دے ہم سب آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں خدا ہم سے پیار کرنے والے لوگ جائیں بھی دوسرے بھی پیار کرتے ہیں خدا ہم نے آپ کے ساتھ رہیں خوش رہیں اور خوشت لیں خدا ہم نے آپ کو بڑی برکت دے آمین تکیو